اسلام علیکم دوستو کیا جب اتفاق ہے کہ میں اس وقت ایسے وقت میں امریکہ میں ہوں جس کا تجربہ شاید میں زندگی بھر میں نہ کر سکتا یہاں مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ قوم کیا ہوتی ہے اور یونیٹی اور چیزیں کیا ہوتی ہیں اور اجتماعی رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت امریکہ کے پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے اور احتیاطی تدبیر کر رہی ہے اس وقت امریکہ میں تقریباً نو کروڑ لوگ افراد گھر میں بند ہیں اور ان کو باہر آنے جانے کی اجازت نہیں ہے میری فیملی نے بھی راشہ نکٹھا کیا ہوا ہے تقریباً تو تین ماہ کا گھر کے اندر رہنے کے لئے اور چوبیس گھنٹے ہر سیکنڈ کے بعد ٹی وی جو ہے وہ اپ ڈیٹس دے رہے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے 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 اتنے کیسے ریجسٹر ہو گئے اتنے مر گئے اتنے اللہ کو پیارے ہو گئے اتنے وہاں چلے گئے اتنے یہ ہو گئے دنیا بھر میں بغیر کسی تخصیص کے بلا رنگ بلا مذہب بلا زبان کے انتیاز کے سب اس کا شکار ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کر قوم سے خطاب کرتا ہے اور ان کو ایک ایک لمحے کی صورتحال سے ان کو بچاتا ہے ابھی چار پانچ دن پہلے حکومت جو سارے کاروبار بند ہو گئے ہیں سارے مارکٹس اور سارے پلازے اور سارے چیزیں بند ہیں کوئی آدمی وہاں نظر نہیں آتا ایسے ایسے سکوائر چیزیں ٹائم سکوائر افلان جہاں ایک تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی وہاں دور دور تک انسان تو کجا جانوروں کے پرندوں کے بچے بھی نظر نہیں آتے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس قوم کا جو افراد ہیں وہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں سب کچھ حکومت نے نہیں کرنا ہوتا حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو کرے اجتماعی ذمہ داری اپنے اندر ہر فرد جو ہے وہ اپنے طور پر سوچتا ہے جب میں فیس بوک پہ دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں یہاں بیٹھ کر اپنے وطن کے لئے محبت کی جو تڑپ ہے اس کو دیکھتا ہوں تو میں یکتم ایک لمحے میں میں دکھ میں غم میں افسوس اور حیرت کے عالم میں چلے جاتے ہیں کہ ہم کیسی قوم ہیں قوم نہیں ہے قوم ہرگز نہیں ہے مفاد پرست گروہ ہے ہمارا جو ہم مفاد کے لئے لڑ رہے ہیں کیسے کس کا گلہ کاٹنا ہے کیسے اپنی جان بچانی ہے کیسے لیڈر بننا ہے کیا کچھ کرنا ہے افسوس 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 ہم کیا قوم بنیں گے ہم جگت باز بنے ہوئے جگتیں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو ہم تو وہ بدبخت قوم ہیں جو سجدوں میں جا کے بھی بددعا دعا کرتے ہیں بددعا کرتے ہیں اپنے دشمنوں کو اپنے دوستوں کو نماز میں نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نماز ہر چیز یاد آ جاتی ہے ہمیں فلان کو پیسے دیئے فلان سے لیا اس کو اتنے دینا ہے اس کو مارنا ہے اس کو پیٹنا ہے اس کو گالیاں دینا ہے ہمیں یاد نہیں آتا تو صرف اللہ یاد نہیں آتا یہ ابتلاہ کا دور ہے اس دکھ درد کی گھڑی میں ساری انسانیت ایک دوسرے کے شریک ہے بلا رنگ بلا لسانی امتیاز بلا مذہبی سب اس کا شکار ہیں اگر گردوارے بند ہیں گرجے بند ہیں عبادتگاہیں بند ہیں تو کعبہ بھی تو بند ہیں مسجد نبی میں نمازیں بند ہیں رات میں دیکھ رہا تھا کہ امام مسجد جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں وہ رو رہے تھے کیونکہ آدمی نہیں تھے ہم کیسے لوگ ہیں ہم اللہ کو یاد کرنے کی بجائے آپ اس میں جکتوں پہ گزارہ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے آپ جانتے ہیں جب ہم عید نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اپنے جوتے اتار کے اپنے آگے رکھتے ہیں سف کے آگے اور پھر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہی حکم دیتے ہیں کہ یہ جوتے جو انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اتنا بھی تقوی نہیں ہے ان کو اتنا بھی اعتماد نہیں ہے تو یہی جوتے سارا سال ان کے سر پہ مارو اور وہ پڑھتے رہتے ہیں مسئیبت میں پڑھتے رہتے ہیں علم کیا ہوتا ہے علم کیا ہے علم نام ہے اعتماد کا افسوس کہ ہم بڑے عالم فاضل بنے ہوئے ہیں لیکن ان ہمیں اعتماد نہیں ہے اللہ نے جو ہمیں انسان پیدا کیا ہے آٹھ کروڑ سیل عطا کی ہے ہمارے دماغ کو سوچنے کے لئے سمجھنے کے لئے لیکن وہ سوچنے سمجھنے کی بجائے ہم ان کا مزاک بنا رہے ہیں اللہ کی دیوئی صلائیتوں کا مزاک بنا رہے ہیں باہر باہر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت یوں میں قیامت قیامت سے دھرو قرآن مجید تمام قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو برباد ہو گئیں جو حسی مزاک ٹھٹے کرتے تھے انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے ہم کہتے تھے ہم بڑے ابو جہل صاحب سے زیادہ پڑھا لکھات بھی تاربی کا عرب کا کیوں ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں اس لئے ابو جہل کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہو کر بھی اس کو عقل نہیں ہے ہم میں کونسی ہے ہم نے سوائے جگتے مارنے کے کیا سوچے ہماری جگت دوسرے کو زلیل رسوہ تباہ کرنے کے زیوا کیا ہے اب جب ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے تو یہ تین انگلیاں ہماری طرف واپس آتی ہیں اور ایک اوپر اللہ ہمارے نام آمال میں لکھی جاتی ہے ہوش کریں ہوش کریں کہ کعبے میں تواف نہیں ہو رہا ہے شاید حج نہ ہو سکے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی قیامت کی نشانی اس سے بڑی اور کیا ہوگی جو کام دنیا کی کوئی چیز نہ کر سکی یہ کرونا وائرس میں نے بھیجے آپ نے بھیجے امریکہ نے بھیجے چائنہ نے بھیجے یہ کرونا وائرس اللہ کی جانب سے آیا کرونا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے وائرس کے اردگیر تاج بسا بنا ہوا ہے اور کراؤن کے حوالے سے کرونا ہے ایسا وائرس بھیج دیا ہے اس کے بھی سر پہ تاج رکھ دیا ہے کہ آؤ کیا ہے کرونا وائرس زکام کی شکل ہے بگڑی ہوئی گلہ خوشک ہوتا ہے زکام ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹیک کر جاتا ہے اور زندگی لے کے چلا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے ایک خاتون وزیر آزم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرو نہیں کرونا سے یہ تو ہر سال آئے گا ہر سال آتا ہے بے شک آتا ہے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے جگہ ہم نے ترہ ترہ کی بیماریوں کے علاج دریافت کر لئے لیکن ابھی تک ہم سکام کا علاج دریافت نہیں کر سکے فلو کا علاج دریافت نہیں کر سکے ہر جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی بیماریاں بھی رکھ دیئیں تاکہ اس کے مرنے کے اسباب ہو سکیں لاسٹ مومنٹ میں کس بیماری کو کس چیز کو ایکٹیویٹ کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے ملتا ہے تو اے لوگو بدبخت بن اللہ کو پہچانو اللہ کی عبادت کرو ایک ہی لفظ کہتے رہو اللہ 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 اپنے آپ کو بچاؤ اپنے ماں باپ کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ خدا کے لئے اللہ کے لئے پہچانو اپنے آپ کو میرے دوست ہو میرے عزیز ہو یہ وقت تھٹھے مخول کا نہیں یہ وقت اللہ کو پہچاننے کا یا رب العالمین ہمیں ایسے موزی مرد سے چلکار عدلا میرے مولا ہم آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے کسی طرف ہماری آنک نہیں جاتی دوستو اللہ کے لئے اپنے آپ کو پہچانو اپنے عادت کو پہچانو کسی کے مرنے پہ خوش نہیں ہونا چاہیے دشمن مرے تے خوش ہی نہ کریے میں آپ ہم سب یہ تو ایک کھیل ہے اس کھیل کے اسے میں ہم شریک ہیں کب جانے کیا ہو کس کی باری ہے مفر نہیں ہے ہر قرآن مجیز ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے بہادری سے مقابلہ شہادت کا مقام ہے اس کے لئے آپ لڑیں تھٹھا مزاک ہسی کے لئے آپ زندہ رہنا چاہتے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بچوں بزرگوں میری بینوں میری بیٹیوں گھروں میں تو ہو آنا جانا بند ہے تو اس لمحے کو جو گھروں میں آپ گزار رہے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہو ڈرام یں دیکھ رہے ہو مزاک کر رہے ہو کھانے بنا رہے ہو ترہ ترہ کی چیزیں بنا رہے ہو تو کیا اس کا اچھا وقت یہ نہیں ہے کہ اپنے اللہ کو یاد کریں کچھ نہ کریں پانچ وقت کی نماز ہی عداب کرمات اور اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں بہت آسان طریقہ ہے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرشماتی پودا پیدا کر دیا ہے جس کو سوہانجنہ کہتے سوہانجنہ کے پتے لیں تھوڑے سے اس کو اُبالیں پتے لیں اس کے ساتھ تھوڑے سے ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا ان کو اُبالیں اُبال کے ایک کپ پانی ڈال پانی بن جائے جب تو اس کو آپ پیئیں لیکن پینے کے لئے شرط یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم یا اللہ یا شافی یا اللہ یا اللہ یہ کہہ گھونٹ پھریں بڑا پھر دوسرا پھر اللہ کہیں پھر دوسرا گھونٹ پھر پھر اللہ کہیں تیسرا گھونٹ پھر تین گھونٹوں کے اندر کپ کو ختم کر دیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی کوئی آپ کو وائرس نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے ہر چیز دے دی ہر تالے کی چابی موجود پہچاننے کی ضرورت تو دوستو یہ کرونا وائرس جو ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے میں ابھی کل پڑھ رہا تھا مہرت کے علم میں چلا گیا کہ اس کرونا وائرس سے اگست تک نوے میلین لوگ مر سکتے ہیں نوے میلین انسانیت کا خاتمہ ہونے کے قریب ہے دنیا انسانیت کو بچا رہی ہے آج میں پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ ابھی کہ وہ ویکسین دریافت کرنے کے قریب ہیں لیکن وہ ویکسین ایک سال کرت کے تجرباتی پیریڈ میں سے گزر کر ہمارے تک آ جائے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک تو دوستو پوزیٹیف سوچ کو آگے لاؤ اچھی چیز کو آگے لاؤ اپنے اندر جو چھپا ہوا اچھا انسان ہے جو بڑا معصوم دھوکہ بازیوں سے ٹرچری سے دشمنی سے ہم نے اپنے لئے ہمارا دل کرتا ہے ہم ایک چیز چاہتے ہیں کہ ایمبوش گھات لگا کر ہم دوسرے کو مار ڈالیں تو یہ دشمن گھات لگا کے ہمیں مار رہا ہے تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی لفظ ہے دل سے اکرارم بلسان و تستیکم بالقلب اللہ 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 صدا آباد و شاد رہو اللہ میاں کی حفظ و مان میرا اور دوستو خدا حافظ